بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے خیریر سی ہوں آج کچھ حقائق آپ دوستوں کی نظر رکھنے تھے کچھ دن پہلے میری ایک دوست کے ساتھ ملاقات میں اور اس ملاقات میں ہمارا جو مقصد تھا اس ملاقات کا وہ کچھ علمی باتیں کرنا تھا تو ہماری وہاں پہ کچھ علمی گفتگو ہوئی اور وہ جو ہماری بیٹھک تھی کوئی تقریباً آدھے گھنٹے تک یا ایک گھنٹے تک جاری رہی آخر میں ہماری جو گفتگو تھی اس کا اختدام کچھ ایسے ہوا کہ میرے دوست نے کہا جی آپ کے جو جو سوالات ہیں آپ مجھے باعث کر دیجئے گا میں اپنے جو پیر صاحب ہیں یا جو ان کے عالم ہیں ان سے پوچھوں گا اور پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کے جوابات میں نے کہا چلیں جی یہ ٹھیک ہے تو گھر آنے پر میں نے ان کو صرف اور صرف ایک سوال بھیجا میں نے یہ سوچا تھا کہ میں تمام طرح سوالات یا جو خدشات یا جو جو چیزیں میں نے ریسرچ کی ہیں اور جن پہ میں نے اپنا تجزیہ کیا ہے یا جس ریزرٹ تھا جس لدیجے پہ میں پہنچا ہوں اس کا ویریفائی کرنا چاہتا ہوں مختلف علماء کے رائے میں تو میں نے جو پہلا پہلا سوال اسے پوچھا ہے وہ اس حدیث کی روح سے ہے جس کا مفتن کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو امنا کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے اور جو حدیث ہیں یا جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے طبقے کے لیے ہیں ایک طبقہ عوام ہے اور ایک خواس ہے عوام کے لیے احکامات جو ہوتے ہیں وہ الگ ہیں خواس کے لیے الگ ہیں تو جو عام آدمی اگر مرے گا تو اس کی قبر پکی نہیں کی جا سکتی ہے نہ ہی اس کو پکا کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے اوپر ہی مارت بنائی جا سکتی ہے لیکن اگر خاص آدمی خاص آدمی سے ان کی مراد عادل بادشاہ ہے وقت کا ولی ہے یا عالم ہے بہت بڑا اگر وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر پکی کرنا جائز ہے جس کے لیے انہوں نے دلیل پیش کی کہ اسلام میں قبر پکی کرنا متعلق کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ جی دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے اس کے اوپر روز الرسول وہ تعمیر کیا گیا ہے تو یہ کچھ دلائل تھے جو انہوں نے پیش کی اس کے بعد مجھے ریپلائی کرنا تھا تو میں نے ریپلائی کیا اس کے بعد اور جو میں نے ریپلائی کیا ہے اس میں میں نے اپنے دلائل پیش کیے تو میں نے جو دلائل پیش کیے ہیں اس میں میں نے احادیث کے حوالے دیئے ہیں کیونکہ دیکھیں جی جو یہ جو اسلام ہے اسلام میں ہم کوئی چیز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیکنیکل بیس پہ یہ چیز ایسے ہے ٹیکنیکل بیس پہ یہ چیز ویسی ہے ہم ٹیکنیکل بیس کی کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فلان حدیث کی کتب میں مخاری شریف میں موسیٰ شریف میں یہ بات ایسے بیان ہوئی ہے تو میں نے جو ان کو جوابات دیئے پہلے میں نے جو حوالہ دیا مسلم شریف کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ڈبل ٹو فور فائیو ہے حدیث کچھ یوں ہے کہ حفظ بن ویاس نے ابن جری ابن جری سے انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاس منع فرمایا کہ قبر پر چونہ لگایا جائیں اور اس پر بیٹھا جائیں اور اس پر عمارت بنائی جائیں ایک حوالہ میں نے انہیں یہ پیش کیا جی اس کے علاوہ میں نے دوسرا ان کو جو حوالہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک گرجے ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس کے اندر تصویریں تھیں انہوں نے اس کا ذکر نبی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد صالح ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویر رکھتے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے یہ حوالہ جات پیش کرتے ہوئے میں نے ان کو وضحات دی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ آپ اس طرح سے کوٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے جاسے ہم یہ رائے دیتے ہیں یا ہم یہ فائنل نتیجہ خاص کرتے ہیں کہ دربار بنانا جائز ہے میں نے کہا یہ دیکھتے ہیں وہاں واضح احادیث موجود ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا جی کہ احادیث جو ہیں یہ خباس کے لیے الگ ہیں حکامات جو ہیں اور عوام کے لیے الگ ہیں اور رہی بعد روزہ رسول کی تو روزہ رسول تو بعد میں بنا تقریبا چھے سو سال نبیر اسلام کے وفاد کے چھے سو سال بعد بنا ہے یہ بھی میں نے ان کو کہا اور اس کے بعد سے ان کا نہ تو کوئی رپلائی آ رہا ہے نہ ہی وہ کوئی کنورسیشن کر رہے ہیں تو خیر آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک میرا علم ہے حادیث میں جو چیزیں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ مزارات پہ جانا تو چاہیے لیکن یہ ہے کہ مزارات نہ ہو وہ قبروں پہ جانا چاہیے وہاں پہ جو آپ کا رشتدار ہے جو بھی عزیز ہے بہن بھائی جو بھی مفاد پہ چکا ہے جس بھی جس کی بھی قبر پہ آپ جا رہے ہیں ان کے لیے رسال سواب کیلئے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ عمارت بنائیں وہاں پہ کوئی دربار یا مزار اس طرح کی جو چیز ہے وہ بنائیں تو یہ میرا پہلا ہی اسے کوئیسن تھا جو کہ تقریبا آخری ثابت ہوا اس کے بعد ہماری نادو کرنسٹیشن ہوئی ہے اور نہ ہی معاملہ آگے چلائے